بسم اللہ الرحمن الرحیم غدوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا اس چرواحے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لکشہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں چنانچہ وہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں پہلے تو اس چرواحے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور تھاٹھ بار کے ساتھ رہتے ہوں گے لیکن وہاں تو خجور کے پتوں کی چھاؤں سے بنا ہوا خیمہ تھا خیر وہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات کی دعوت دیتے ہیں اور کیا بیغام لے کر آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی اور ایمان کی دعوت دی چرواہے نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور میرا کیا رتبہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مزاگ کر رہے ہیں میں کہاں اور آپ کہاں میں ایک معمولی چرواہا ہوں اور میں سیاہ فام انسان ہوں میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ سفیدی سے بدل دے گا اور اللہ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خشبو سے بدل دے گا یہ باتیں سن کر وہ فوراں مسلمان ہو گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اب نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں اور زکاة تم پر فرض نہیں ہے اس وقت صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے اور وہ جہاد ہے اس چرواہی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو صورتیں ہوتی ہیں یا غازی یا شہید تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری ایک زمانت لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی زمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خشبو میں بدل دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دے گا کیونکہ وہ چرواحہ یہوجیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا چنانچہ وہ چرواحہ بکریاں واپس کرنے کے بعد جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا جب جنگ ختم ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع ہے آپ نے پوچھا کہ کیا مات رہا ہے تو صحابہ کرام نے ارد کی کہ جنگ میں جو لوگ شہید ہو گئے ان میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا تم اس شخص کو نہیں پہچانتے لیکن میں اس شخص کو پہچانتا ہوں یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت لکھ دیا ہے اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خشبو میں بدل گئی ہے پیارے دوستو اندازہ کریں کہ اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرورد و عالم کا غلام بن چکا ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضور کے صدقے سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین